آج کی میری گفتبو جتنی دیر تک میں ممبر پہ مصندے پہ ہوں میری مکمل کوشش اور کامش ہے میری زبان سے نکلا ہوا گئے ایک لفظ دہنیتِ حضرتِ ابل فضل عباس کو ممدد کا کعبہ سمجھ کے اس کا نواف کرے سرکارِ حضرتِ ابل فضل عباس کی معرفت اکلِ انسانی سے بہت واہر ہے اگر میں کہوں کہ میں جنابِ عباس کا تعرف پڑھوں تو یہ حالت ہے کوئی بشک ہوں کہ یہ جان ہی نہیں سکتا کہ حقیقتِ عباس کے لئے ابل فضل عباس اللہ کو وہ چھپا ہوا راز ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لئے لہجے کا علی مناسب ہوئی میں حضرتِ ابل فضل عباس کی معرفت نہیں بیان کر سکتا ابل فضل عباس شیعہ یا غلط فہمی میں ہے کہ شاید عباس عصمت کے آخری درجے میں فائز ہے میں صدر بدنے لگاؤں میں صدر بدنوں تو یقیننا اپنی زبانِ تائید کا حق ادا کرے گی عباس کلوں نہ محمد میں نہیں عصمتوں عصمتوں کلوں نہ محمد میں عباس نہیں عصمتوں نہ محمد جو ہے اس سے مرار عباس ہے عصمت کہتے ہیں وست رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا پہلا اور آخری محمد فرمایا میرا درمیانہ بھی محمد میرا نصف بھی محمد اگر میں بارہ میں عصم دھو دوں تو چھیں ادھر چلے گئے چھائی ادھر چلے گئے عصمت مرنے گا میں چوزہ میں تلاش کروں تو ساہت ہی ادھر چلے گئے ساہت ہی ادھر چلے گئے عصمت نظر نہیں آئیے کلیہی نے ساہت کے مام سے مطلعہ عصمت کیا ہے فرمایا آپ مانا اباب مانا عصمت اجاعر اجب 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 موسیقی ابداس کلوں نہ محمد میں نہیں چلے میں حضرت عباس کی عصمت کی اگلی دلیل دینے لگا صرف شیعہ کتابوں سے نہیں اہل سنت کتابوں میں یہ حدیث در چاہتا اور آپ میں حدیث پڑھوں گا تو آپ میں سے ہرے کہے گا یہ حدیث پہلے سنیوں کی نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھ رہا ہوں نو کی خلد دیکھ رہا ہوں ابراہیم کی حیبت دیکھ رہا ہوں عیسیٰ کا سہو دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان نبیوں کو نہیں دیکھا فرینز و علا وجہ علیم نے بھی دیکھا علی کا چہدہ دیکھیں علی کا چہدہ آدم کے سفر علی کے چہدہ میں نو کی حیبت علی کے چہدہ میں عیسیٰ کا زور علی کے چہدہ میں یوسف اور حسن علی میں ہر نبی کے سفر تک لیکن علی نبیوں میں نہیں دیکھ نہ لاہور میں تقریر کرو میرا خیال ہے آپ دائیت کو آئے علی میں آدم سے دیکھ محمد تک ہر نبی کے سفر لیکن علی سوالات نبیوں میں نہیں اگر علی کا تھام نبیوں کی فرست میں نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی میں عصبت نہیں علی میں صرف نہیں علی فرست میں نہ ہوکے انبیاء کی صرف میں وجود رہے غازی چودہ میں نہ ہوکے مسلموں کی عصبت میں وجود سخی حضرت ابل فضل احباس اگر چودہ میں نہیں تو بلکہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت امیل المومنین جو ہے وہ صلی اللہ کے نفیوں میں نہیں لیکن صفات نفیوں میں شریف میں حضرت عباس کی اس مطفیر اگلی دلیل دوں معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں یہ معصوم کے نازہ ہے اور قرآن کی دلیل ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے زبان تو ذکر کی تصویر میں مجبور کیجئے گا عباس معصوم نہ ہوتے تو صفیر میں علی کا کرتا نہ پہنے سرکار ابل فضل العباس نے صفیر میں امیر المومنین کا لباس پہنے بعض بندے کہتے ہیں کہ زرہ پہنی چی میری ذاتی تحقیق ہے علی کا کوئی بھی بیٹا مدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا زرہ وہ پہن کے جاتا ہے جسے اگلے بار کا ڈر ہو اور جن کے سامنے رکے ہی کوئی نہ ہاں ایک کتاب سے مجھے روایت ملی ہے کہ مالکرستر نے زرہ لے کی آئے گئے اور لاکھے کہا تھا شہسادی آپ پہنی قرار میدان میں جانے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ آپ زرہ پہن کے جاتے ہیں لیکن اب بعض دینا قد چھوٹا ہے زرہ بڑی ہے اس کتاب میں بھی اکلا جملہ باس کی خضیصت کا لکھا تھا سرکار پہنے پاس نے مسئلہ کیا فرمایا چچا مالکرستر کتنی بڑی ہے فرمایا ایک بلش بڑی ہے ایک ہاتھ بڑی ہے جہاں مالکر نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہی سے لوہے کی جنہ کو چھوٹا وہی سے لوہے کی جنہ کو چھوٹا تھا مالکرستر دیکھے کہتا ہے اے شہزادے یہ تو دعود نبی کا موشہ تھا وہ لوہے قموم کرتا تھا غازی جلال میں آکے کہتا ہے وہ میرے باپے کا عزم لے کے کرتا تھا میں علی کا بیٹا ہو کے کرتا تھا بات سے حسین ان ہاتھوں کو ستاہتا تھا حضرت عمل فضل العباس کی عزمت کی دوسری دلیل ہے متعدہ حضاب آب تھوڑا منبر کا اور آپ کا فاصلہ ہے لیکن آپ کی کوشش کرنی ہے نظروں کا فاصلہ کام رہتا ہے عزمت کی دوسری دلیل ہے معصوم کو غصر سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھا ابباس معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غصر میں شریف نہ ہو یہ مولا عباس کی عزمت کی دوسری دلیل ہے تیسری دلیل دینے لگو میں سخی عباس کی عزمت کی امام حسن نے وسیعت لکھواتے ہو لکھواتے ہیں حسین اگر میرے بعد فدق میں دے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ لکھواتے ہیں اور اگلا جملہ سنئے گا جملہ میرا نہیں منشاہ شامل شاید میں جملہ کھولی سکا میں کھولتا ہوں زہرہ کو مانگنے کے لئے محمد کو دعا کرنی پڑھنی عباس مانگنے کے لئے سیدہ کو دعا کرنی پڑھنی اگر رائزہ یہ جملہ سرکار عباس نے یہ مجمع سننے کے مون میں تو آج تک آپ نے سنے ہیں غازی کے تدیار کے فضائر آپ کو سنائے ہیں غازی کے بابے کے فضائر غازی کے تادے کے فضائر مجمع ایک لمحے کے لئے میرے ساتھ متوجہ ہو میں تمہیں سناؤں غازی کے نانا کے فضائر میں آپ کو سناؤں غازی کی والدہ کے فضائر کتنی فضیلت ہے غازی کے ننحان کوئی نہ سمجھے کہ شاید مولا عباس کی والدہ کا تعلق کسی عام خاندان سے جناب عباس کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ بی بی کی عزت کی عقیدے والے بندے بولنا جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی آل محمد کے گھر آ کے فاطمہ نہیں بنی یہ اپنے گھر میں بھی جاتی ہے اس بی بی کا کنیت مشوش ہے ام البنی یہ اس بی بی کا لکب نہیں ہے لکب ہے بی بی کا ام القرامہ قرامتوں کی ماں جو عباس کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھے وہ غازی شریف لکب ہے شہدادی کا ام القرامہ قرامتوں کی ماں کنیت بی بی کی ام البنی بیٹوں کی ماں جناب فاطمہ کلابیہ تعلق بنی کلاب خاندام سے بی بی کی والدہ کا نام سمامہ بنتے سوہیر بی بی کے والدہ کا نام حزام بی بی کے دادہ کا نام ابو البرہ ام النسان نیزو نے کھیلنے والا بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنتے شوہیر کس خاندام سے غازی کی ماں کا تعلق تھا بنی کلاب سے تو جب پوری کا کھیئے کا دور سمجھے بنی کلاب سے بنی کلاب خاندام گاؤں تاریخ عرب کہتی ہے کہ عرب میں دو خاندام بہادری کی وجہ سے مشہور ہیں ایک بنی ہاشم اور ایک بنی کلاب ان دونوں خانداموں کی نشانی تاریخ بنی کلاب میں پہلی نشانی پڑھ پڑھ ان دونوں خانداموں کی پہلی نشانی یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی نہیں ڈالتا ہے ان کا جانور بغیر رسی کی ہو ان کے روپ اور تبدوے کی مجھا ساتھ کوئی ان کے جانور بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے مکہ میں جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے یا یہ کلابیوں کا ہے یا پھر ہاشنی لوگ اس جانور کو ایسے رسنا دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتے تھے اس خاندان کی دوسری نشانی ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑ دیتے روب اور دبدوے کی مجھا ساتھ ان کے دکان سے کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا عرب کے قبیلوں کے لوگیوں کے عربوں میں برادریاں نہیں قبیلے ہوتی ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے میں بہادری ہیں عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو جنس کی تربیت کے لیے سرکارِ عباس کے نانا حضام کے پاس لیتے تھے جنابِ حضام ان کی تربیت کرتے تھے انہیں لڑنا سکھاتے تھے نیزہ اٹھانا سکھاتے تھے تلوار چلانی سکھاتے تھے تیر کا ہوتر سکھتے تھے جب جنابِ حضام کے پاس تربیت پاکے جو نوجوان جاتا ہے عرب کا تو جنابِ حضام اس کو ڈگری کیا لیتے تھے اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھتے تھے عرب میں جس بہادر کی تلوار کے قبضے پہ غازی کے نانا کا نام لکھا ہوتا ہوں لوگ سمجھاتے تھے یہ بہادر اور یہ تلوار کبھی بھی میدان میں ٹوٹی ہوئے نہیں لیتی اس لیے کہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں میں جنابِ عباس کے ننہاد آپ جنابِ حضام کتنے بہادر تھے سرکارِ عباس کا بہادری نجیب اُرطر فین ملی تھے دونوں طرف سے جنابِ عباس کے نانا عرب کے بہادر ترین فرق یہاں آپ کو تاریخ نے ایک واقعہ بتایا وہ مواقعہ پڑھ گئی کہ جنابِ سیدہ کے جانے کے بعد مولا علی نے اپنے بھائی عقیم سے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے ایسا ہے یا نہیں ہے آپ نے سنا ہے نا دیگر یہ سوال مولا علی نے کس سے کیا اپنے بھائی عقیم سے مجھے بہادر خاندان چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا بہادر خاتون کا رشتہ چاہیے خاتون کا نفذہ نہیں استعمال نہیں کیا کیونکہ مولا امیر المومنین کا نحت الملاغہ میں خود کا فرما ہوں مرد کی خوبی عورت کا عیم ہوتی ہے عورت کی خوبی مرد کا عیم ہوتی ہے یہ جملہ میرا نہیں امیر المومنین کا ہے مولا فرماتا ہے مرد بہادر اچھا ہوتا ہے عورت بزدل اچھا ہوتا ہے بہادری مردانگی کا ذیبہ حیاء عورت کا ذیبہ مرد میدان میں اچھا لگتا ہے عورت چاردیواری میں اچھے لگتا ہے مجموع خموش ہے مجھے جگانے کے لئے جملہ کہنا پڑھ رہا ہے ہاں یہ الہتہ بات ہے گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں لڑنے میدان میں آتے ہیں یہ جملہ تھا پھر اٹھنے بات ویسے بہادری جو ہے یہ مردانگی کیا ہے مولا امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے علی نے فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے اب پوری توجہ رکھئے گا اس موضوع مولا امیر المومنین نے یہ سوال جناب اقیل سے کیوں کیا حاشمیوں کے کسی اور فر سے کیوں ہر کیا یہی جواب جو بزرگے لئے ہیں یہی کتابوں میں کہ جناب اقیل علم الانصاب یہ نصبوں کا علم جانتے ہیں اتنا ان کو شجروں پر امیل تھا کتابے کہتے ہیں چلتا ہوا بندہ پیچھتے دے کے بتا دیتے ہیں کس کا بیٹا ہے جناب اقیل علی کے بھائی یہ مرد کے شانوں کی چال اور قدموں کی چال سے بتا دیتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے کیونکہ عربوں میں شجرہ بڑا مشہور تھا عرب کبھیلوں میں فخر بڑا کرتے تھے ان کی ہاتھ کپور کبھیلوں میں تھے یہ بہادر کبھیلوں میں ناز کرتے تھے بڑے کبھیلوں میں ناز کرتے تھے اتنے یہ کبھیلہ پرور لوگ تھے اتنے یہ خاندان پسند لوگ تھے یہ میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے تھے دشمن سے شجرہ سوتے تھے یہ عربوں کی تہذیر تھے یہ لڑائی سے پہلے پشمن کو للکار کے کہتے تلوارباد میں نکالنا پہلے بتا کس کا بیٹا ہے دادا کا نام کیا ہے نانا کا نام کیا ہے کس کبھیلے سے تلتا تھے میں تاریخ سنا رہا ہوں اور تاریخ ہمیشہ میٹھ بھی ہوتی ہے آپ خموش ہوتے ہیں مجھے جگانے کے لیے پھر ایک جملہ دینا پڑھتا یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے پہلے شجرہ سوتے تھے اب پتہ چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے چلے بھی نیازی ہے آپ کی اگر زحمت فرما سکے لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے لوگ براتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں کس کبھیلے سے تعلق ہے کسی شجرے کے ساتھ تعلق ہے مجھے غازی کی عدم کی قسم ہے اصلی جنگوں میں گیا ہے میرا مرشد علی اور تشمن کو لڑکار کے کہا ہے تلوار نکال اکیلہ جوان عربوں میں اکیلہ جوان علی جو میدان میں باپ کا نام بھی لے گئے تلوار اور خیبر میں ماں کا نام بھی لیا میری ماں نے میرا نام حیدر کردار ایسا ہونا چاہیے یہ عربوں کی تہذیب تھی موضوع دلچسپی ہے یا نہیں ہے یہ عربوں کی تہذیب تھی یہ کبھی لبسند لوگ تھی اب میں نے سوال نمبر سے کیا کہ مولا علی نے جناب اکیل سے کیا آپ خموش تھے بھرکی آواز آئی سنیئے کہ وہ علم الانصاب سے واقع تھے اور یہی جوان نمبر سے دیا گیا یہی کامباد کتابوں میں لکھی میں اسے تھوڑا آگے جانے لگا یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جناب اکیل علم الانصاب جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے کوئی بیٹھا ہے یہ لگ سننے والا باتا ہے کوئی لفظوں میں بولنے کے والا باتا ہے پوچھ کون رہا ہے جناب اکیل علی رائے سب آپ نے کہا جو کائنات کے راہ جانتے ہیں میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں پوچھ ہو رہا ہے جس کی تلوار شجر جانتی ہے نہیں تو میں کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لئے تیار ہو علی میں جو لفتار کی ہے میں تو دیکھنا یہ گردن میں رکھ کے پہلے شجرہ پڑھتی تھی ساتھ بھی پوچھ میں بھی مومن ہوتا تھا یہ گردن میں نہیں چلتی تھی ایک دن مارکیس نے پوچھا تھا یہ آئیلی یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے برمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی شجرے دے کے چلتی یہ گردن میں رکھ کے دیکھتی تھی اس کی نصر میں مومن تو نہیں آنے والا ہے اگر کوئی مومن ہوتا تو اس مومن کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتی اب خطیبوں کے بات تو لفظی ہوتے ہیں آپ سمجھیں خطیب عذاب ہوگے تقریب کرنا ہم ایک پنجرے میں بند ہوگے آپ کا کھاکائی پہنچا یہ گردن میں رکھ کے شجرہ دیکھتی تھی پچھلا نہیں اگلا اب پتہ چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مانا علی بھی انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی میرا ہی سپاہی آنے والا ہے اب جس نے پوچھا وہ کون ہے جس کی تلوار شجرے جانتی اب یہاں پہ آپ ہی پریشان ہو گئے کہ باقیتاً بات تو ٹھیک ہے جب علی صاحب ممبر سنونی ہیں تو پھر یہ سوال جنابِ عقیل سے کی واللہ با خدا دہات ہوتا کوئی مضافات ہوتے میں یہی سے گزر جاتا لاہور شہر ہے علمی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں نے دعویٰ کر کے دلیل نہ دے کے جاؤں تو پھر گفتگوہ دھولی رہ جائے اب میں دلیل دینے لگا اور اہلِ علم سے ندار چاہتا مولا علی کا جنابِ عقیل سے یہ کہنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا یہ بلکل ایسے ہی ہے قرآن میں ہے مولا علی کا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا پتہ اللہ کو بھی تھا تھا لیکن کیوں پوچھا میں بجا بتا تھا اللہ نے کہا ہی موسیٰ جواب دے اگر موسیٰ جواب نہیں دے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کا ساتھ تھا خدا نے کہا موسیٰ بولے تاکہ لوگوں کو اصحاء کی صفتوں کا پتہ چھنے قرآن کہتا خدا نے کہا کیا ہے موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا اصحاء ہے موسیٰ نے کہا یہ میرا اصحاء ہے اس کا سرحانہ بنالیتا اس پر چازر ڈال کے خیمہ بنالیتا اس سے فکریاں ہانگ لیتا اس سے تیرے دشمنوں کو ڈلا دیتا خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے لجبہ جو براہ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے کسیدہ شروع کر دیا میں بکریاں بھی ہانگ لیتا ہوں میں خیمہ بھی بنا لیتا ہوں لتگیاں بھی بنا لیتا ہوں فرشتوں نے بزرم یہی پوچھا تھا چادر گریچے کیا ہے خدا نے کسیدہ شروع کر دیا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابروہا موسیقا حسین لکھا موسیقا 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 اللہم صلی اللہ محمد وآلہ مطلب جس ہے خدا نے صرف یہ پوچھا تک کیا ہے تو جو آپ پوچھے موسیٰ نے پورا تعریف کرتے ایسے ہی مولا علی نے جنابِ عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے عقیل نے قصیدہ شروع کرتے اگر علی نہ پوچھ دے تو آج ہمیں کیا پتہ چلتا کہ قاضی کے لنے ہاں کیسے جنابِ عقیل نے قصیدہ شروع کیا قصیدہ کیسے شروع کیا میں تاریخ کے لفظ پرنے مولا علی امیر المومنین نے کہا ہم مجھے بہادر خاندان چاہیے جنابِ عقیل نے مسکنا گ pattے کہا میں ایک ایسے خاندان کو جانتا جن کی عورتِ طیبہ بھی ہیں ہم جو غازی سننے کے لئے آنے جو غاز کے نوکر میں awaited میں ایسے خاندان کو جانتا جن کی عورتِ طیبہ بھی ہیں طاحت اپری طاحت اپری اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا جن کے بچے ماںوں کی گود میں نیزوں سے کھیلے اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا عرب جن کی بہادری پہ ناز کرتے ہیں اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی دا رسم کرتے ہیں اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں زالب جن کے کارکوں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اقیلِ قسیدہ پڑھا لینے اس وقت مجھے بھی یہی خاندار چاہیے ہیں اب جنابِ اقیل نے بودت عارف کیا مولا علی نے اماد کی قیدار کیا جنابِ اقیل چلے جلے بنی کلابِ علی کا رشتہ لینے میں غازی کہاں نہ پڑھنے لگا جنابِ اقیل بنی کلاب پہنچے قبیلے کے شرف آنے جنابِ اقیل کا استقبال کی دستورِ شرافتِ عرب کے مطابق جسے لفظوں پہ بولنے کی آدھ رہا میں نے دستورِ عرب نہیں کہا حضرت دستورِ شرافتِ عرب کے مطابق جنابِ اقیل کو تین دن تک مہمان رکھا گیا کیونکہ عرب کے شرفہ کا طریقہ اقار تھا یہ ایک دن مہمان نہیں رکھتے تھے کم از کم تین دن مہمان رکھتے تھے ان کا مطیرہ تھا یہ تین دن مہمان کو اپنے مہمان خانے میں رکھتے تھے ایک دن مہمان آکے چلا جاتا یہ تو ہی نہیں سمجھتے تھے یہ کہتے تھے کم از کم تین دن رکھے تاکہ جا کے بتائے تو صحیح اس گھر میں سکتے کیا کیا ہیں ایک دن میں اسے کیا پتا چلے تین دن رہے ہمارے گھر کے خسائل کا پتا چلے ہمارے گھر کے فضائل کا پتا چلے یہاں آج وہ زمانی میں رواج ختم ہوگے آج مہمان آتا پہلے ہے واپسی کا فکت پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں اتنی دیر کے لئے آپ سے ملنے کے لئے آ رہا ہوں اتنی دیر بعد میں چلا جاؤں گا پورے مجرم میں ایک بندہ پولے میں صدر کو قبول کروں گا کہ اس موسم میں اس نمزے میں ایسا رات کے وقت آپ نے جناب عباس کا ذکر سنتے ہوئے خراج بیش کر دیا تھا آج بھی دنیا میں کوئی دستور نہیں ہے جو دستور عرب میں پایا جاتا تھا عرب کے شعبہ تین دن میں ہانختے تھے آج کسی بھی شاہی خاندان میں یہ نہیں ہے اگر آج بھی رواج دیکھتا ہو حسین کے شہر گھر بنا جا کے دیکھو حسین کا حکم ہے میرا ظاہر کم از کم تین دن رہے یہ آج بھی حکم حسین ہے امام حسین علیہ السلام توہین سمجھتے ظاہر ایک دن آئے اور چلا جاتا حسین کہتے کم از کم تین دن رہے تاکہ وطن جا کے بتائے تو سعی کہ حسین بانتا کیسے حسین تین دن تھی کہتا ہے کم از کم نہیں ہوا اب دستور شرافت کے مطابق جناب اقیل کو توجہ ہے نہیں موضوع میں موضوع پسند ہے یا نہیں جناب اقیل کو تین دن مہمان رکھا تین دن مہمان نوازی کرنے کے بعد اب تیسرے دن دن غازی کے نام نام ام البنین کے بابا جناب اعزام جناب اقیل کے سامنے جتنے میرے محترم سامعین بیٹھ رہے ہیں میں ممبر پہ اعتراف کرنے لگ اب میں اپنی خطابت کا کوئی لفظ نہیں ڈالنا کیونکہ میں کیوں دو سرداروں کے دربیان دیا اپنے لفظ ڈالنا میری کیا جرت ہے کہ دو اہم بول رہے ہیں اور میں ان کی گفتگو ہٹا کے اپنے لفظوں کا سہارا لوں نا کوئی مجمع سے داد دے نہ دے میں بولنے لگا ہوں وہی لفظ جو جناب اقیل سے کہتے ہیں جناب اقیل ہے جناب اقیل سے کہتے ہیں مجمع میں روحانیت آ جائے گا محول میں نورانیت سا جائے گی کیونکہ خطابت نہیں ہے میں یہاں پہ سرداروں کی مفتگو کرنے لگا تیسے دن جناب اقیل کے سامنے آئے سانوے عدب کو دیکھ گیا ہاتھ بانگ کے دے اے رئیس مکہ اب جو بھوڑ سکے وہ بولنا اے متولی کامنا اے بنو حاشم کے چشکو چرا اے خاندان عزت کے بہترین فرد یہ کونسی مجبوری بنی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں چند کی آنا پڑا ادنا جولہ کہنا تھا عقیل نے سر اٹھایا اب جناب اقیل نے بھی پورا تاروں پڑا جناب اقیل سر اٹھا کر اے بہادری کے نشانوں آئے اے شجاعت کے علم کرداروں اے عرب کے قبائل کے بہترین افراد اے مظلوموں کی دادرسی کرنے والے پورا قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا ادھر سے بھی پڑھا گیا اب آئے ہیں مدعبے اب آئے ہیں موضوع جناب اقیل دے کے کہہ دے لفظ سنیے گا صرف لفظ ہی عجیب دورانیت پیدا کر دیں جناب اقیل دے کے کہہ دیں اے حضاظ آپ جانتے ہیں بنی کلاب کی بنوحاشم سے ایک پرانی تعلق داری ہم چاہتے ہیں ہم اس پانیوں کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں ہم چاہتے ہیں ہم بنوحاشم کی ایک فرقات بنی کلاب کی کسی مسئلوں کے ساتھ کر دیں کتنا کہنا تھا یہ حضاظ میں سر اٹھا ہے اقیل کا چہرہ دیکھیں اے اقیل یوں تو بنوحاشم کا ہر فرق اپنے اندر الہدہ فضیت رکھتا ہے یوں تو بنوحاشم کا ہر فرق اپنے اندر الہدہ شان رکھتا ہے یوں تو بنوحاشم کا ہر جوان اپنے اندر الہدہ فضائے رکھتا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مخصوص جوان کی بات کر رہے ہیں اتنا کہنا تھا اقیل کے چہرے میں تبصر آیا مصورا کے کہنے لگے میں اسے مخصوص مرد کی بات کرنا جو میرا بھائی ہے ابو تالب کا بیٹھے نبی کا تحاد ہے یعنی میری مراد علی ہے علی کا نام انہاں میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو نوکر کی غازی کا ہے اور اس کی سبان بھی چپڑے پر رہے اتنا کہنا تھا جنابِ عقیر کا جبلہ علی کہا علی کا نام آنا تھا حضام نے اپنے سر سے تاج اتارا سمین میں فوراں سعیدہ کر کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے کر اس گھر شکر آیا جو میرے کر آیا تھا میرے اللہ میرے اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشنہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا اگری سطر سنیے گا جنابِ حضام کی دار یوں سینوں سے نکلے گئے جملہ میرا نہیں جملہ جنابِ حضام کی جنابِ حضام نے سلسلی دن رکھا اٹھایا ہے چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا جنابِ عقیر دیکھا ہے اے حضام تمہیں اتنی خوشی ہوئی سلسلے کی جنابِ حضام کی یہاں خمے آنسوں مذہبرا کے کہنے کے اے عقیر میں خوش نہ ہوں تو کیوں نہ خوش ہوئی ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فریصے غلام ہیں ہمارے قبیلے کے صرف مرد غلام ہیں ہماری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہیں جملہ سنیے گئے یہ کہنے کے بعد چہرہ آنسوں سے بھرا خوشی کی شاد مانی یوں چہرہ چمکا ہوا تھا اٹھ کے کہنے کے اے عقیر رشتہ تو بہت اچھا ہے لیکن شرافت مجبور کر رہی ہے کہ فیصلہ میں نہ کروں جو بیٹیوں کے باپ بیٹھ رہے ہیں یہ ہے اس گھر کی تہدین رشتہ علی کا بھی ہو بیٹی سے پھر بھی پوچھا رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں فیصلہ کروں تو فرمایا آپ خوشی مجھے ہے کہ علی میرا تناہی ہے لیکن فیصلہ میں نہیں کروں فیصلہ بیٹی کا یہ کہہ کے مہمان خان نے سر اٹھ کے اندر آئے جناب ام البرین کی ماں سمامہ کو بلایا سمامہ تجھے خبر ہے کہ ہمارے گھر کھو میں عقید آیا ہے اب ان کا حضرت کر رہی تھا علی کا لیسہ ماں کی چہرے بھی پوچھتا فرمایا حضامہ آپ نے کیا چواہتے ہیں فرما جواب بات میں دوں گا پہلے فاطمہ سے پوچھتے ہیں پردے کا انتظام کیا گیا ادھر بٹھا جا گیا غازی کی ماں ادھر آگے کھڑے ہو گئے جناب ام البرین کی ماں سمامہ پیچھے کھڑے ہو گئے جناب ام البرزان ہم میں پھر مجمعے کے سامنے اہتناف کرنے لگے ہم میں پھر جملے اپنے بھی پڑھنے لگے میں جملے پھر اپنی شمعات کیوں کے پڑھنے لگے جناب ام سمامہ دیکھے گئے اے فاطمہ اگلابیاں کیا تم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے مجھے نہیں خبر کہ کون بدہ فرج میں بیٹھ گا دی چھوڑا ہے میری تو روح عرض میں پہنچ ہوئی ہے اے فاطمہ اگلابیاں کیا تم جانتے ہیں ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے قاضی کی ماں نے سنگلہ پہ کہا اے مادر کرانی آپ جانتے ہیں ہماری گھر کی مصطورات اس بات میں تھی تصویر نہیں دی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون بد پھیرا ہوا ہے مجھے بھی اس بات سے کوئی کر رہی ہے کہ تین حج ہمارے مردوں سے ملنے کے لیے کون سا مرد آیا ہوا ہے اے اممہ میں تجھے اپنی بات بتاؤں تین لاتے ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے ہجرے میں آ رہی ہے تین لاتے ہو گئی ہیں ایک شہدادی میرے ہجرے میں آ رہی ہے اور اممہ میں پورا دن اسی بی بی کے انتدار پر بزارتی ہو جیسے ہی وہ میرے ہجرے میں آ رہی ہے میرا ہجرہ چودھوی کے چانچ کتنا چلک رچو کر دیتا ہے اے اممہ یہ جو پسلی راکھ کر گئی وہ شہدادی میرے ہجرے میں آئی اممہ مجھے تیری عزتی کا سمجھ وہ شہدادی اکیلی نہیں آئی تھی اس کا ایک فنو مریم نے اٹھایا ہوا تھا ایک اہبہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک آنسیہ نے اٹھایا ہوا تھا ایک سادہ نے اٹھایا ہوا تھا اممہ میں نے ہاتھ باندھے کہا بی بی بتا دو صحیح تو ہے کون اممہ اس نے میری پیشانی کا موشہ لیا اپنی گوھ سے چاند لکھار کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے مبارک تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے اتنا جملہ کہنا تھا سمامہ کیا ہوں کو اے خوشی کیا ہوں بیٹی سے سنی ہوئی بات حضام کو بتائی اب جناب حضام دوبارہ جناب حقین کے پر کسی ہے جز بات پر قابل رکھیے گا میں جناب غازی کی ماں کا جانا سوانے لگا اب جناب حضام جناب حقین کے پاس ہے جملہ سنیے گا داد نہ سن جناب حضام جناب حقین سے آکے گا اے حقین آپ تو کہتے تھے کہ آپ تنہا آئے ہیں کوئی بیٹے رہے گا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اکیلے ہیں ایک شہزادی میری بیٹی کے حجر میں آئے ہیں کیا میں پھوز سکتا ہوں یہ بنت محمد تو نہیں ہے اتنا شرق بخصدی رسول کی بیٹی نے ہمیں اتنی عزتیں بھی رسول کی بیٹی نے ہمیں جناب ام البنین کی ماں سمامہ کہتے ہیں بی بی کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آزمان سے بارس کے قطرے گرے گا بی بی کہتی میں نے ہتینی آگئے کی میری ہتینی میں جم 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 جے جم جے کہ ہیرے کی صورت اکیار گیا جناب اے سمامہ کہتی ہے کہ میں میں نے اپنی مٹھی کو بند کیا فوراں آنکھ کھو گئے صبح اٹھی تو خاندان کے بزروں کے پاس اس سے کہا مجھے خواب کی تعمیر بتا میرے ہاتھ لے بارس کے قطرے جمع ہیرے کی صورت اکیار گیا میں نے مٹھی کو بند کیا خاندان کے بزروں نے پیشانی چھو گا چون کے کہا اس خواب کی تعمیر ہے اللہ تجھے ایک بیٹی دیں اس کی ایسے ہی حفاظت کرنا جناب اے عباس کی نانی کہتی ہے کہ میری خواب کی تعمیر بند کے ام البنین میری گود میں آتی ہے اور یہ بعد میں اپنے محترم مجمع کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں بی بی ام البنین علی کے گھر آنے سے پہلے بھی ام البنین کہلواتی تھی ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں اب آپ مجھے سوال کریں کہ جب بی بی کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹوں کی ماں کیسے بی بی ام البنین کہتی ہے پھر مجھے خواب آیا بی بی کہتی میں اپنے سہن میں بیٹھنے تھا میں نے خواب میں دیکھتی کہ آسمان سے تین تارے اور ایک چاند چھوٹا تھا چاند میری گوند میں آتی تاروں نے میرا فلاف کی بی بی نے خواب ماں کو سنایا جو بول پڑے میں چھوڑی آتی ماں ہاتھ پکڑ کے اسی مہورہ کے باغ کو پہلے آیا تھا مجھے خواب کے بیٹی دنیا میں آتی اب آیا ہے بیٹی کو خواب دوسروں نے اٹھ کے دونوں ہاتھ میں شانی میں رکھ کے کہا میں بھی تو اسی بیٹی کی دیار کرنا چاہتا تھا اللہ اسے چار بیٹے دے گا ان میں سے تین تارے ہوں گے ایک چاند اس خواب کی طبیر اس خواب کی وجہ سے بی بی مشہور ہو گئی ام البنی بیٹوں کی علی کی براد کلابی خاندان میں بنی کلاب کبیلے میں علی کی براد کہنا تھا کیا کہنے اس براد کے جہاں براتیوں میں ابراہیم علی کا سہرہ اس نبی نے پڑھا جو اپنی زمان سے زمور پڑھا اگر مجمع جا گیا تو میں جملہ دوسرا کہوں علی کے حسن کا صدقہ اس نے دیا جس کا حسن دے کہ بسٹر کی آؤں تو نے اپنی آگا دی علی کے سر پہ تاجہ قلت اس نے سجایا جس کے سر پہ حسن نے تاجہ قلت اس نے سجایا منینے کا کچھا رستہ تھا برادی عرشوالے تھے پانی چھڑکانے کا بند بس اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا براد ساجد حج کے کلابی دروازے میں پہنچی تو برادیوں کو دوں تھم گئے استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریوں کھڑی تھی کہیں ہمہ کھڑی تھی کہیں سالہ کھڑی تھی مہمانوں کو بٹھایا گیا اگلی سطر کرنے لگا ہوں یہ ایک بندہ بھی سطر کہا کھڑا کائنات کو کھلانے والوں نے عباس کے نانا کے گھر سے کھایا ہے کائنات کو بانچنے والوں نے امال بنین کے گھر سے کھایا ہے اب آیا امیر المومنین کا وقت نکاح غازی کی علم کے سائے میں ہوں ہمیشہ کوشش کی ہے قوم کے سامنے عقیدہ پڑھا جائے حضرت امیر المومنین نے اپنا عقیدہ خود پڑھا کیونکہ قانون فطرت ہے معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا معصوم اپنا نکاح خود پڑھتا ہے معمول رشید کے دربار میں امام رضا کا نکاح جب معمول کی بیٹی سے پڑھا جانے لگا تو معمول رشید نے اپنے درباری آدم یحویٰ ویرمس کو امام رضا نے ہاتھ کا اشانہ کرنا بٹھا ہی سے تجھے نہیں پتا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا لاہور چکو ہو جائے تو پھر میں لفظ لے کے کہاں جاؤ معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھتا اللہ جانے ابو تعالیٰ کون تھا کون تھا جو مصطفیٰ جیسے معصوم کے ہوتے ہو مصطفیٰ جیسے معصوم کا نکاح پڑھا امیر المومنین نے اپنا آگ تو خود پڑھا بی بی ام المنین کی دولی سیدوں کے دروازے پہ آئی دروازے پہ آئی تو بی بی نے دروازے پہ رکھ کے ایک شیر پڑھا تھا اس شیر کا میں اردو ترجمہ پڑھے لگے بی بی کی دولی سیدوں کے دروازے پہ اتاری گئی کنیزوں نے اماری کا پردہ غازی کی ماں پہ آنے آکے تہلیز زہرہ کو دیکھنے بی بی نے پاؤں نہیں رکھا بی بی نے اپنے پیشانی رکھا پیشانی رکھے بی بی نے اس شیر پڑھا تھا اس شیر کا مجھو ترجمہ پڑھنے لگا بی بی نے پیشانی چوکھنے زہرہ رکھے لگا اے فرشتوں کے رکھنے کی جگہ اے فرشتوں کی فرودگا اے انبیاء کے رکھنے کا مقام اے نزول وحی کی جگہ اے ستارہ اترنے کا مقام قیامت والے دن میری گواہی دینا پاؤں نہیں رکھا بی بی کہتی ہے میں علی کے گھر میں آیا اما جناب عباس کا آنا ایک جملے میں سوچ بی بی کہتی ہے کہ جس راہ عباس نے آنا تھا جملے میں شہدادی کے پر بی بی کہتی ہے میرے ہاں ولادت کے کوئی اثار نہیں دو ہزار انیس ہے عقیدہ سونا کرو یہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے بندے آج پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں میں ولادت کا اثار نہیں تو یہ آئے کیسے تو موسیٰ کی ماں کی اس پر مان لیتا ہے بی بی کہتی میرے ہاں ولادت کے کوئی اثار نہیں تھے امیر المومنی نے مجھے حکم دی فاطمہ آج رات حجرے میں گزار دا میں نے حکم علی کے تحت بی بی کہتی حجرے میں شمدہ داری کیا علی میرے دروازے پر آ کرو امیر المومنی نے مجھے تاقیبات بتاتے رہے جیسے جیسے علی بتاتے رہے بی بی کہتی میں مستندے میں بیت کے وہ تاقیبات کرتی رہی یہاں کی رات کے لعنی کی عوض ہے اے فاطمہ مستندے پر رکھ جائے بی بی کہتی میں مستندے پر رکھ گئی علی نے مجھے ایک نور کا طائرہ بن گیا بی بی کہتی وہ میرے مستندے سے اتنا اپنے پر چلا گیا کہ وہ آسمان تک چلا گیا بی بی کہتی علی ہوجرے کے دروازے سے عباد رہی اے فاطمہ اپنی آپ کو کھول آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ہر ایک عرش پر دیکھ ہجر ہوئے نظر آئے مجھے حجابات ہر بی بی کہتی علی نے فرمایا اپنی آنکھوں بد کیا بی بی کہتی میں نے اس کی اسم کو پٹنا شکر دیا بی بی کہتی ایزی جلالت میرے حجرے میں تاری ہوئی تھوڑی تیر کے بار علی کی عباد فاطمہ آنکھیں کھول بی بی میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے کسی تصمیقہ میں سنائی نہیں بی بی کہتی میں نے مسلے پہ دیکھا تو عباد سجدے میں سر رکھے تھا تیر سقائی کا اجاز ہے عباد علی تیر شکریر کا سنو حجر ہے جب عباد سجدے لکھے لکھے مانی مانی کے سنو آنکھے عباد سر ہے بی آنکھے بی بی فرما رہے ہیں کہ عباد سجدے میں جو جملہ دوہر آرہا تھا وہ جملے پڑھے عباد کہہ رہے تھے اشہد محمد رسول اللہ اشہد علی ولی اللہ اگلی سطر سننا جو غازی کے نوکر بی 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 کہتی عباد نے دنیا میں آتے کہ اشہد ون حسین امام میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام علی نے مانگا تھا بیٹیوں کے پردے کی خاطر اللہ اس گلشن کو صدا مہکتا رکھے شہدادی اس سہن کو کبھی کسی بد نظر کی نظر نہ لگے یہ گلشن صدا ایسے ہی مہکتا رہے غازی کی علم کے سائے میں رو آج ہماری بہن و بیٹیوں کو کوئی مسیبت آئے وہ سید ہی علم عباس پہ جاتی رو کے کہتے ہیں غازی میرا بھائی مسیبت میں اس بہن کو کیا تسلی ہوتی ہے میں رو کے کہوں گی عباس مان چاہے گا سر پر قرآن رکھے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ اتنا آقا زادی تمہاری ہائے قبول کرے محمد کی بیٹی گا تمہارا رونا قبول دو سطرے پڑھوں گا مسیبت کی شہن شاش علم کی برامدگی ہے چتنے غازی کے نوکر بیٹھی ہو میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے بی بی ام البنین کی کتابے کہتے ہیں جب یہ آئی ہے سیدوں کے دروازے اس بی بی نے پاؤں نہیں رکھا پیشانی علی کی بیٹی ہجرے میں عبادت میں مصروف تھی پتا چل گیا کہ ماں آ رہی میری آقازادیاں ہجرے سے اٹھیں تو بی بی ام البنین ہجرے میں داخل ہو رو کے ہاتھ باندھ شہدادی ماں بن کے نہیں کنیز اللہ نے ام البنین کو عباس جیسا بیٹا دیا اب میں تمہارے رونے کے لئے جملہ پڑھوں کتابے کہتے ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھ میرا تیری چیز کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں کتابے کہتے ہیں غازی کی بہنوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے زہر تک عباس میں اٹھاؤ گی مغرب تک کل سو تو اٹھائے گئے اتنا عباس ہاتھ میں رہے کہ جب چلنے کے قابل ہو گئے نا عباس تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی میں آئے بی بی امال بنین کی عباس غازی کہاں سے آئے عباس کی عباس امہ بہنوں کے گھر سے بس یہ آخری بہن کہا عباس نے غازی کی ماں کو جلال آگیا جلال میں آکر نہیں میرے سامنے کڑھا ہو کس کو بہن کہا عباس کہتا امہ زینب بہن امہ کل سوم بہن بی بی روگے گدگار نہیں پہلے تو بچہ تھا میں نے تجھے نہیں روکا عباس اب جمان ہو رہا ہے میں تجھے آج بتاؤ وہ تیری آقا زادیاں ہیں عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں تو ہے کنیز کا بیٹا تو ہے بطول کی بیٹیاں اتنا جملہ کہنا تھا غازی قدموں پہ ہاتھ رہ کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہاں عباس تو کنیز ہے پھر زندگی گزر گئی غازی نے زینب کو بہن کہا حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس بہن کہ جب بی بی کہتی عباس مجھے بہن کہتا کیسے کہوں میری ماں کا حکم ہے اتنی وفا کی ہے بی بی ام بنین نے جو کربلا کے ظاہر بیٹے وہ میری گواہی دینا آج بھی مولا عباس کی ذری پہ جائیں دائیں ہاتھ ایک دروازہ اسے کہتے ہیں باب ام بنین یہ مولا عباس کی ذری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ وہاں بقیدہ نام نہیں لکھا ہوا اس کی نشانی یہ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے آپ کسی بھی خدام سے پوچھیں گے کہ باب ام بنین کہاں وہ آپ کو دروازہ دکھا دے گا وہ دروازہ ہے وہاں پہ حدیعہ کی جاتی ہے پہلی پہلے غازی کی قبر پہ لائے اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غلط مجھے عباس لا کرے تیری آن کے آن سو کر کے میں قسم دی بی بی کی آواز باکر چل ملوا مجھے غازی سے دلا پہ باکر نے ماں کا ہاتھ پکڑ آ ہاتھ پڑھ گے غازی کی قبر پہ لے جا تو مجھے عصغر کی قبر پہ لے آیا ہے فرمایا نا نا یہ غازی کی قبر ہے بی بی تڑپ کے قدی باکر میرا عباس کھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے یہ عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے باکر رو کے جتنا ملا اتنا لے جتنا ملا اتنا لے آیا رو پڑے ہو ہر آنکھ میں مجھے غازی مولا کی جلالت کی قسم صرف آپ کو ممبر سے سنایا گیا کہ دو بازو کٹے جاؤ جا کے پڑھو مقدر چھ حصوں میں غازی کی لاش حسین وہ پورے مقدر سے عباس کو چننا پڑا ہے کیونکہ بیوی سکینہ سلام علیہ حدی شہادت بھی قریب ہے میں کوشش کروں گا کہ دونوں کے درد اکٹھے پر دوں میں درد پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک عمل دینے لگ یہ عمل میرا زادی نہیں ایک مجرب ترین عمل ہے ایک عارف سیدہ دیکھ رہے مشکل سے مشکل دعا پوری نہ ہوتی ایک عمل کر دیکھ رہے بیٹیاں لے کے علم پہ جائے خود پیچھے کھڑے ہو جائے بیٹیاں علم میں بھیج رہے دور کھڑے ہو کے کہ نغازی میں بیٹی سی فارش بنا کے رہا مولا غازی یہ تیرا دیا ہوا طریقہ ہے تجھے بھی جب حسین اجازت نہیں دے رہا تھا تو بھی سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے گیا تھا عباس تجھے تیری سفارش کا واسطہ غازی میری سفارش قبول کر لینا تیرے علم چھوڑنے سے پہنے عباس تیری حاجتیں پوری کر دے سکینہ کو لے کے جب پہلی بار حسین کے سامنے گئے تھے حسین روکے کا سکینہ کیوں پھیج رہی ہے فرمایا اسگر کا پانی چاہئیے فرمایا اسگر تیرا دیا لگتا ہے دعبہ میرا بھائی لگتا ہے حسین روکے تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے فرمایا چھے ماں فرمایا غازی کی عمر کتنی ہے فرمایا بتی سال حسین روکے فیصلہ خود کرنا ایسا نہ ہو نہ تیرا چھے ماں کا بچے نہ میرا بتی سال کا بی بی سکینہ نے بھیجا عباس کو فرات یہ ہے غازی کا جانہ ایک سطر سنو پر اسی پر علم برامت ہو جائے جب قید ازاد ہوئی نہ تین اونٹ آئے زندان کے دروازے جس نے ہائی نہیں کہا وہ مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ حسین مدینہ سے دین لے کے چلے تھے پچاس اونٹ علی علی اللہ بچاتے لگ گئے تین اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے علی کی بیٹیوں نے دیوار کی ٹیک چھوڑی آلی کی آواز سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں آواز امہ کہہ دیں ازاد ہو گئیں امہ ہم مدینہ جا رہے ہیں علی کی بیٹی کی آواز سجاد میں نے مدینہ نہیں جانا مجھے پہلے لے کے جا سکینہ کی قبر ہوئے کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا میں تو بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں جتنے سید بیٹیوں مجھے جملہ ماف کر دینا زیادہ سے زیادہ میں دیر نہیں تو دو منٹ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگ جتنے سید بیٹیوں اونٹ لے کے بیوی سکینہ کی قبر پہ آیا سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پڑی کتاب کہتی سجاد سجاد سکینہ کی قبر پہ گرے روک کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکری آدھ آ کر لے آیا ہو سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تم خود نہیں پھوپی کی رسیاں کھول گئی ہیں ادھر سے بیوی زینب کی آواز آئی کلسوم سجاد کو اٹھا کہیں بہر کی کمر پہ بھائی مر نہ جائے بیوی کلسوم نے سجاد کو اٹھایا بیوی زینب نے بیوی کلسوم کو اٹھایا جو غازی کے نوکر بیٹے ہو سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی سوچا فضل کی ماں رو کے گری سی ازاد ایک بات پردہ کرو مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے بیوی نے پردہ کیا شاہد کی تھردی میں سلسل آیا سینب نے مڑ کے دیکھا عباس کی سوچا نے مرکے کے نیجے سے عباس کا